لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں نے اپنا بچپن ان کے ان کے وہ میرے استاز تھے حفظ انہوں نے ہی مجھے کرایا اور ان کے پاس رہا تو مربی بھی تھے استاز بھی تھے تو بچپن میں میں نے دو چیزیں ان کی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ شب بیدار آدمی تھے جلدی سو جاتے تھے اور دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے تھے ہم لوگ سو رہے ہوتے تھے تو کبھی وضو کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں کبھی متعلق کر رہے ہیں اور ایک آتھ گھنٹہ وہ سب کام کیا پھر سو گئے لیٹ گئے تھوڑی دیر ایک دیر گھنٹہ آرام کیا پھر اٹھ گئے تو رات کو وہ مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے لیکن صبح تک ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ دیر آرام کریں گے پھر اٹھیں گے پھر کچھ کام کریں گے تھک جائیں گے پھر سو جائیں گے ایک تو یہ خصوصیت تھی دوسرے نہائیت اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے پیسرا وہ زمانہ ہمارا جو ابھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اختلاف کے زمانے میں جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہوں جمعیت علماء کے صدر ہوتے تھے اس زمانے میں بھی میں نے ان کو دیکھا قریب سے اور پھر جب وہ جمعیت علماء کے صدر یہ بن گئے تو بہت قریب سے ساتھ رہا بہت گفتگو بہت بحث بہت بہت ساری چیزوں میں زیادہ زیادہ بحث بھی ہوئی اور کبھی انہوں نے بحث میں یہ تأثیر نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارے استاذ بھی ہیں بلکہ یہ کہ جب جماعتی معاملے میں ملی معاملے میں بحث ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں ہر طرح کی بات کرنے کی ہمیشہ آزادی رہی آج میں یہ کہنے میں کوئی ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان کے قریب سے حب جاہ یا حب مال یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دیمک کی طرح علم کو کھا جاتی حب جاہ اور حب مال اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں سے ان کو کوسوں دور رکھا تھا تصور نہیں تھا قریب سے چھو کے نہیں گزری وہ ایک مالدار خاندان کے زمیدار رئیس خاندان کی اولاد تھے لیکن اگر آپ ان کا کمرہ ان کا گھر دیکھیں جو دارالعلوم سے ملاوا ہے ان کو جس میں انہوں نے زندگی گزاری وہ اتنا سادہ ہے جس میں ضروریات کی جتنی چیز ہونی چاہیے اس سے بھی کم ہے بلکہ کتابیں زیادہ ہیں تو سادگی سخابت مہمان نوازی توازو للہیت اور ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا جو بزرگوں کی صفات لکھی ہے اللہ کے ولیوں کی وہ سب ان میں موجود تھے نہائیت تقوی والے پاک دامن انسان اللہ تعالی نے جسمانی اور چہرے کے جمال سے بھی ان کو نوازا تھا تو دل کے جمال سے بھی اللہ تعالی نے ان کو نواز دیا تھا جماعتی معاملے میں غلط یا صحیح جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا اس پر ڈٹ جاتے تھے پھر آپ ان کو ایک انچ نہیں ہٹا سکتے تو یہ سب خصوصیات اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی اور ایسا اس نوعیت کا کام ایک طرف درس و تدریس ہے دوسری طرف مدرسے کا انتظام ہے اب آپ یہ دیکھیں درس و تدریس والے لوگ عموماً انتظامی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وہ گون آگون صفات کے حامل تھے مدرسے میں درس بھی دینا سبق بھی پڑھانا اور احتمام کو بھی سمالنا عرصے تک احتمام کو سمالا انہوں نے احتمام کے بہت سارے کاموں کو جو مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پاس تھی اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ پورے پورے شعبے کو منظم کر دیا پھر اس کے بعد ختم نبوت اس میں بھی جان ڈال دی اسی طرح سے جمعیت علماء ہمارت شریعہ ہند تو اللہ تعالی نے ان کو ہمہ جہد صفات کا حامل بنایا تھا پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے جمعیت علماء کرناٹکہ کے کچھ ساتھی دینی تعلیمی بورڈ میں دلچسپی لینے لگے نساب کی کتابوں کو جو دنی تعلیم کا رسالہ ہے اس کو نئے انداز سے مرتب کرنا اور کام کرنا تو اس میں بھی پوری دلچسپی لیتے تھے پورا وقت دیتے تھے میں نے چھوٹا سا وقت مجھے حکم فرمایا تھا مولانا ہمارے مولانا شمس الدین صاحب نے تو اس چھوٹے سا وقت میں ان کے محاسن وہ محاسن جو خداداد ہیں وہ تو خداداد ہی ہوتے ہیں لیکن وہ محاسن جو انہوں نے اپنے عمل سے اپنی کوشش سے اپنے اندر پیدا کی جو ہم سب لوگ ہم سب لوگوں کے لئے راہے عمل ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب لوگوں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے امین اعلیٰ درجات سے نوازے اور ہم سب لوگوں کو ان کے راستے پر ان کے طریقے پر بے نیاز ہو کر کہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے بے نیازی کی زندگی گزاری ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے اور جماعت کی ملت کی زندگی میں جمعیت علماء کو کارامت جماعت بنائے بزرگوں کے راستے پر چلائے وَا آخر دعوانا آخر دعوانا عن الحمدر اللہ رب العالمين موسیقی